جی دیکھیں میں اس پر موجود ہوں ناغن چورنگی پہ اور ناغن چورنگی کے جو مارکٹ ہے یہاں پر جینٹس کی مارکٹ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گا میرے پیچھے کہ کافی سرناٹا پڑھا ہوا ہے اور یقیناً ایت میں چند دن ہی رہ گئے ہیں لوگوں کے خریداروں کا جو رش ہے وہ بلکل نہیں ہے اور میرے پیچھے جس طرح سے ہی دیکھ رہے ہیں تو گانے تقریباً خالی پڑی ہوئی ناغن چورنگی خریدار جو ہیں بلکل نہیں ہے سرناٹا پڑھا ہوا ہے اسی طرح ناغن چورنگی آپ کے مارکٹ کا میں سروے کراؤں گا کہ ناغن چورنگی پہ ہر اقسام کے کپڑے یہاں پر محصر آتے ہیں ناغن چورنگی بلکل آخر میں دکان نمبر مخل سکسی سیون ہے اچھلتے ہیں اس میں معلوم کریں گے کہ یہاں پر ہوتے ہیں کہ ہمارے مہترم دوست پیارے اور ان کے بعد بھی ایکسپورٹ کالٹی کپڑے ہوتے ہیں کچھ لوکل کپڑے بھی ہوتے ہیں جو اپنے یہاں کے لوگوں کے لئے بنایا جاتے ہیں تو ایکسپورٹ کالٹی کپڑے ہیں اور کافی مناسب بتایا جاتے ہیں کافی مناسب ریٹ میں ان کے پاس کپڑے ہوا کرتے ہیں ٹی شیٹ پیجامی اور اس کے علاوہ جینس کی پینٹیں اور یہ ہمارے صاحب کھڑے ہیں لیاری کا قیوم بلو صاحب تو قیوم بلو صاحب کیا کہیں گے یہاں پر آپ موجود ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے پاس مقصد ہے نہیں کہ ہیں بھائی آپ کے آپ کیاتے یہ دیکھ لیے کہ ہمارا پاس یہ امپورٹ استской آپ دیکھ سکتے ہیں یہی چیدے ہیں تو بھی ہیں اور کالٹی ہوتا ہے ہمارے بھی ہوتے ہوتے ہیں مناسب دام پہ ہوتا ہے مارکٹ میں بگ رہے ہیں مارکٹ میں بگ رہے ہیں دو سو ڈائے سو ہم ایک سو پچاس روپے کے ساتھ پر ٹائلز پیٹھتا نہیں ہے ایک سو پچاس روپے کیا ہے یہ ٹائلز جو پجامے لیڈیس کے بچیوں کے بچوں کے جو ہے وہ بھی ہیں اس کے علاوہ یہ جینس کی پینٹس بھی ہیں بھی ہوتے ہیں کیا کچھ ہوتے اس کے علاوہ یہ جینس کی پینٹ بھی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس لیڈیس پینٹ بھی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سپورٹ ہے یہ ہم چلا رہے ہیں 500 کے حساب سے اور اگر کئی سے آپ لیں گے تو ہزار بارہ سے کم کی نہیں ہوگی کم سے کم ریٹ پر ہے ہمارے بناتے ہیں بناتے نہیں لے کر آتے ہیں کمپنی سے لے کر آتے ہم ہمارے پاس ٹی سیڈے بھی ہوتے ہیں یہ پولا ٹی سیڈے کے لاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یقیناً کہ عید میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا اور ایک ہفتہ رہنے کے باوجود لوگوں کی سکت اتنی نہیں ہے کہ لوگ مارکٹ کا رخ کریں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو کیسے گزر بسر ہو رہا ہے یہ تو یہ خود ہی بتا سکتے ہے تھوڑی سا عزمت دوں گا کہ یہ کپڑے یہ ٹھنگے ہیں یہ چیز ہے خیم صاحب یہاں گے بتائیں گے کیا یہ کیا ہے یہ یہ لیڈیس ٹی شیٹ کلاتی ہے اور یہ جو ہے یہ بوائز میں کلاتی ہے لیکن اس کو لیڈیس بھی پین لیتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ یہ شیٹ ہیں گی یہ دیکھتے ہیں یہ میں یہ میں یہ چلا رہے ہیں ہم 500 صاحب سے آپ کو مارکٹوں ملے گی آٹھ سو نو سو سے کم کی نہیں ملے گی کیونکہ ہمارے پاس جو نا کم سے کم ڈیٹ میں ہوتی ہے ہم اور یہ بھی آپ کو اتنی بھی ملے گی ہاں یہ سلسل ہے سستے کپڑے کیوں بیٹھ رہے کیا وجہ سے سستے کم لات اٹھاتے ہیں بی قولیٹی کا مال اٹھاتے ہیں لات اٹھاتے ہیں غریبوں کا خیال کر رہے ہیں یہ یہ تو ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے غریبوں کا خیال کریں کیونکہ انہوں نے پتا ہے آپ کو بتائیں کہ کتنا آپ ملک جو ملک جو ملک پر بنا رہا ہے انسانوں کے مارنے کے لیے بڑے بڑے بام بنا رہا ہے تو انسانوں کے لیے مارنے کے لیے بنا رہا ہے اس پر توجہ دیوئی انہوں نے توجہ دیوئی ہے اس پر اس پر نہیں دے رہے مہگائی پر پورے ورلڈ ریبیل لیویل پر بات کر رہا ہوں میں کہ یہ جو انسان کو انسان نہیں سمجھے چان کے دست بھی آباد کبھی کر لینا چان کے دست بھی آباد کبھی کر لینا پہلے اجڑے ہوئے ان شہروں کے گھر تو دیکھو جبردست شہر پڑھایا اور کوئی شکر نہیں کہ دنیا بھر میں جو اس وقت لوگ کو تباہ کرنے کے لیے سامان تیار ہو رہا ہے لیکن خاص طور پر کپڑے سستے بیچ کر ایک سواب کردار ادا کر رہے ہیں سواب حاصل کر رہے ہیں اسی طرح سے ماشاللہ ان کی دکان پر ایک خریدار بھی آئے ان سے پوچھیں گے بھائی کیا لینے آئے کیا کیسا لگ رہا ہے دکان کیا بہتری ہے یہاں سے ہم دس سال سے سامان خرید رہے ہیں اور ہمیں یہاں سے سستہ سامان ملتا ہے اس بہت سے ہم مناسب ریٹ پر کپڑے مل جاتے ہیں سستے کپڑے ملتے ہیں یہاں سے اور بہت اچھے ہم پر دیکھا کہ کافی اندر دکان ہیں اس کے بہت پاوجود اور مناسب ریٹ ہیں تو کیا کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں یہ لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں یہ مہنگائی کا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ کو ساکت نہیں ہے کہ یہ بھی کپڑے خرید سکتے ہیں جو یہ ڈسکانٹ پر زیر ہے یہ کپڑے بھی نہیں خرید سکتے لوگ کہنا یہ چاہوں گے کہ اس مہنگائی کی طور میں یہ جو بھائی ہیں نا ان کی جو دکان ہے یہ ہمارے لئے یقین مانے مسیح ہے اور میں ان کے پاس دس بارہ سال سے لے کر جا رہی ہوں پہلے یہاں پر میں خود یہاں پر رہتی تھی تو مجھے ایزی ہوتا تھا میں سپر ہائی وے پر چلے گئی ہوں میں وہاں سے شپیشلی آتی ہوں لینے کے لئے اور یقین مانے کہ جو ان کے پاس مال ہے یہ گلشن میں یہی مال تیرہ سو ہے یہ ہمیں سات سو چھ سو پانسوں میں دے دیتے ہیں میں اس لئے ان کے پاس آتی ہوں اور کپڑے اچھے ہوتے ہیں تھوڑے سے مسئلے ہیں کپڑے میں لیکن یہ ہے کہ اپنا کام بندہ نکال لیتا ہے اس مہنگائی کے دور میں یہ بہترین جگہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کہ یہاں پر جس طرح سے کپڑوں کی مختلف ورائیٹیز موجود ہیں اور یہاں دکان نمبر ہمارے قیوم صاحب جو ہیں ان سے معلوم کریں گے کہاں کا ایڈرز بتا دیں کس جگہ پر ہے تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں یہ ناغن چوری کا چورنگی کا علاقہ ہے گا انارگلی بازار نمبر دکان ہے ہیبا گارمنٹس کے نام سے تو یہ دکان نمبر پینسٹ ہے ہیبا گارمنٹس کے نام سے دکان ہے ناغن چورنگی جو مارکٹ ہے انارگلی میں یہ وہاں کے بالکل لاس میں تقریباً لاس تو نہیں کہیں درمیان میں آتی ہے یہ شاپ اور قریباً تمام ورائیٹیز کے یہاں پر ٹی شیٹ جینس اور کوٹ بھی میں دیکھیں یہاں پر اور ہاف سری با فل سلس تمام چیزیں یہاں پر میسر آ سکتی ہیں مناسب ریٹ پر تو اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ندیم صندقی کے ساتھ اگلے بغرام ہیں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ امدہ میں پکائیں اور جی بھائی کی کھائیں